بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جیلمی نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر ایسا فتوہ لگایا کہ اس فتوے کے مطابق خود مرزے کا استاد اسحاق فیصل آبادی دجال اور کافر بن جاتا ہے اور جو خود مرزے کے مطابق دجال اور کافر ہے اس کو مرزے نے اس دور کا امام حسین کہہ کر خود کفر کا ارتکاب کیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں اور جوڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے کفریات کے اوپر مبری ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دینِ تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں پتہ انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے یہ غلام آمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی تھانوی دجال کی چشتی دجال کی شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملقات ہوئی بایزید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگو اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے یہ نہ سمجھے گا کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک وہ بھی کفری ہے گمرانی سر کفریہ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی طور پر گفتگو ہوئی اور کلام ہوا روحانی طور پر یہ عقیدہ مرزہ کہتا ہے کہ صرف گمرانی نہیں بلکہ کفریہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنے والا ظاہر ہے کافر ہے حالانکہ یہی عقیدہ مرزے کے استاد اسحاق فیصلہ بادی کا ہے لیکن مرزہ اس کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں آج تک مرزے نے اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا عساق فیصلہ بادی کا عقیدہ آپ خود سن لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارے سے زورنے کی فرم نبیان کی ہوندہ کلام ہوندہ پاہ میں ویڈے ذریعے ہوئے الہام دے ذریعے ہوئے جنہیں ہوئے رب گل کردہ ہونے دروازہ باندھا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرما جاری تو رسول اللہ دے امتی بن کے رہے مگر اگر کوئی آنکھیں اللہ دی طرف میں گل دسی گئی مگر کوئی دوگانوں دسندی نہیں مگر اللہ نے میں کوئی گلہ دسیاں ادائنکار نہیں کرنا پوستنگ نہیں اعلان نہیں مگر کماراتیں بہت جاری بلکل سارے انام دے رہے اور انام تنہ تو بار کوئی نہیں جو میں پڑے آدھ سنیا کی ہے کہ یہاں اللہ کلام کرے انہوں الہام کہلو کشف کہلو تحدیث کہلو جو مرضی کہلو حضور نے محدثی نہ رکھی کہ اللہ حضور نے بات کیا رہا اور نہ آئی دسیاں کوئی نبی نہیں ہوں دیں اے ارحام شایخ عبدالقادر دیلانی ارحام تلالہ جیسے انہوں ہوئے براہ سیدہ بولہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے قادیہ نے جئے کہ اس امت کے اندر ایسے اولیاء ہوئے جنہ اندر ایسے اولیاء ہوئے جنہ اندر ایلحمہ دے مقابل کہ کوئی کترہ بھی نہیں سیکڑے ایلحمہ اور وہ سچے نکڑے ہیں اس تو کلام اس امت چھوڑیا اور ارحام دہ رہنا کیام تک فرمایا ایساق فیصلہ بادی صاحب کا عقیدہ آپ کے سامنے آگیا واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا روحانی طور پر کلام ہوتا بھی ہے اور ہوتا رہے گا اگر باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کا روحانی طور پر کلام کرنا یہ عقیدہ کفریہ ہے تو پھر مرزا ہیمت کرے اپنے استاد عساق فیصلہ بادی صاحب کو کافر کہے دجال کہے اور ہاں کتابوں کے اندر پھر بھی یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے غلط منصوب ہو گئی ہو تبدیلی ہو گئی ہو لیکن ہم نے تو عساق فیصلہ بادی صاحب کی ویڈیو پیش کی ہے اس کے اندر تو یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ شاید بات ان کی طرف غلط منصوب ہو گئی ہو اس لیے اگر مرزا کے اندر منافقت نہیں ہے تو پہلے یہی فتوہ لگائے عساق فیصلہ بادی صاحب پر جن کو مرزا خود کہتا ہے اس دور کے امام حسین نعوذ باللہ اور اگر ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتا تو پھر مرزا منافق ہے منافق ہے منافق ہے اور یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانی صاحب صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آٹھ دن ہے کہ ہم آٹھ کے دور کے حسین کو یاد کریں میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانی صاحب صاحب کو اور ہاں اگر ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتا اور مرزا ان کو اس دور کا امام حسین بھی کہتا ہے تو جس آدمی کا عقیدہ کفریہ ہو وہ کفری عقیدہ پیش کر رہا ہو اس کو اس دور کا امام حسین کہنا کیا یہ کفر کی تائید نہیں ہوگی اور کیا یہ کفر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا خود اس کفری عقیدے کی تائید کر رہا ہے